اسلام علیکم دوستو دیسی میں نصیر خان غیل How to change English number into Arabic and Urdu number in Microsoft Word Microsoft Word میں کس طرح English scale numbers کو نمبرات کو Urdu format یا Arabic میں کس طرح لکھ سکتے ہیں تو آج بھی آپ کو Microsoft Word میں اردو اور Arabic number 8 لکھنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ Microsoft Word میں Arabic یا Urdu ہند سے کس طرح لکھ سکتے ہیں تو دوستو Microsoft Word میں Arabic number لکھنے کے دو تین طریقے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ Microsoft Word میں Arabic یا Urdu number ہند سے کس طرح لکھ سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں پاک اردو سبتیر انسٹال کریں پاک اردو سبتیر انسٹالیشن کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لینگویج ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے انگلش اور اردو یہاں سے اپنے کیا کرنا ہے اردو سا لکھ کرنا ہے یہاں پر میں نے اردو سا لکھ کر دیا اب کی بوٹ سے نمبر لکھیں یہ وہی نمبر ہے جو ہم نارمل انگلش میں لکھتے ہیں لیکن ہم نے اس نمبر کو Arabic format میں لکھنا ہے تو اس کی لئے کیا کریں فائل منیو پر کلک کریں فائل منیو پر کلک کرنے کے بعد اپشنز یہ مکرو ساپٹ کی اپشنز ہیں اور یہاں پر بائی طرف کے کچھ ٹیپ موجود ہے یہاں پر ایڈوانس پر کلک کریں ایڈوانس ٹیپ پر کلک کریں اور اس کے دائے طرف کچھ اپشنز موجود ہے یہاں پر آپ نیچے آ جائیں شوڈ اپنے کانٹینٹ اور یہاں پر ہے نیومرالز نیومرالز کے سام یہاں پر ایک ڈراب ڈاؤن لس ہے اس لس کے اندر Arabic, Hindi, Context یہاں پر Context سلیک کرنا ہے Context سلیک کر دیں اور اس کے بعد OK کر دیں یہ آپ دیکھ لیں یہ وہی نمبرات ہے جو ہم نے انگلش format میں لکھی تھی اب یہ خود بہت convert ہو گئے ہیں اب ہم نمبر لکھتے ہیں مجھے دیکھ لیں خود بہت لکھتے ہیں اگر اس کے بعد دوبارہ انگلش mode پر چلے جائیں چلو انگلش mode پر جاتے ہیں انگلش کیبورٹ سلیک کر دیم اس کے بعد میں دوبارہ 123 لکھتا ہوں یہ وہی 123 ہے دوبارہ اردو mode پر جانے اور یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور اس کیلہ ایک اور طریقہ ہے سب سے پہلے میں آپ کے لئے آسانی کے لئے آنسکرین کیبورٹ اوپن کرتا ہوں رنگ کے اندر اور اس کے لئے اور اس کے بعد انٹر کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنسکرین کیبورٹ ہے پر اس کے لئے پر میں لکھتا ہوں 1234567890 اب آپ سکرین کیبورٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کیبورٹ ہے میں انٹرپریس کرتا ہوں ون لکھتا ہوں 1234567890 لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اردو موڈ میں ہے پاک اردو سافٹیئر انسٹالیشن کی وجہ سے اگر اس موڈ کو آپ دوبارہ انگلیش موڈ پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اور یہاں پر انگلیش سلک کریں انگلیش سلک کر دیا اس کے بعد ایک سپیس میں نے دے دیا دوبارہ نمبر لکھتے ہیں 123 تو وہی نمبر لکھ سکتے ہیں انگلیش میں اگر اس کے بعد پھر اردو میں لکھتا ہے تو کیا کریں یہاں سے کیبورڈ پاک اردو سلک کریں اردو اس کے بعد لکھ لیں 1234567 اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے یعنی اس سٹنگ بار آپشن پر جانے کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کانٹرول این کے ذریعے اسی نیو ڈکومنٹ اوپن کر دیا اور یہاں سے اردو موٹ سلکٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی اگر وہ سٹنگ نہ کیا ہو تو پھر بھی آپ انگلیش کیبورڈ میں اردو نمبرات لکھ سکتے ہیں وہ تصور کہ آپ نے کیبورڈ کے دائے طرف سے آلٹ یعنی پریش رکھتے ہوئے دبائے رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ون لکھنا ہے یعنی آلٹ کو پریش رکھ دیں اور اس کے بعد وہ نمبر لکھے جواب چاہتے ہیں تو اب کیبورڈ میں دائے طرف سے یہ بھی ضروری ہے کہ دائے طرف والا ریڈ سائٹ والا آلٹ پریش رکھ دیں اب میں نے پریش کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں یہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ میں نے آلٹ کو پریش کیا ہوا ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کوٹ کے جارے سے آپ میکروسافٹ میں اردو نمبرات لکھ سکتے ہیں ہنسے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سسٹم میں آپ کی کمپیوٹر میں پاک اردو انسٹال ہو یعنی یہ جو کوٹ ہے یہ پاک اردو سافٹیر کے علاوہ ہر ایک میکروسافٹ میں جتنے بھی ورچن ہے تمام ورچن میں کام کرتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کوٹ کے ذریعے سے کس طرح آپ عربیک یا اردو ہنسے لکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی بل آئیکن بٹن پر بھی کلک کریں اس طرح اب ہماری ہر نئی ویڈیو سے با فابر رہیں گے رہیں گے رہیں گے تو اب آپ دیکھیں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح لکھیں گے اس کا جو کوڈ ہے 0 اور اس کے بعد شارٹ کارٹ آلت ایکس پریس کرنا ہے آلت ایکس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 اس کے بعد ایک اور کوڈ ہے 0 double six 1 اور شارٹ کارٹ آلت ایکس وانا گیا 0 double six 2 اور آلت ایکس شارٹ کارٹ 2 بن گیا 0 double six 3 آلت ایکس 3 0 0 double six 4 آلت ایکس 0 double six 5 آلت ایکس 0 double six 6 triple six آلت ایکس 0 double six 7 آلت ایکس 0 double six 8 آلت ایکس آلت ایکس اس کی شارٹ کارٹ ہے 0 double six 9 اور اس کے بعد آلت ایکس پریس کریں دبائیں تو یہ بھی نمبر لکھے گئے لیکن اس نمبرات کے لیے لکھنے کے لیے اس کوڈ کے لیے پاکوردو سافٹیر کی ضرورت نہیں ہے یہ میکروساف پورٹ میں پہلے سے موجود ہے امید ہے یہ ویڈو آپ کو پچھنے آئے ہوگی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مجھ جائے تینکس فر واشنگ اللہ حافظ